موسیقی سب کچھ بہت اچھا ہے دن بہت اچھے گزر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ نومل سطح پر زندگی آ رہی ہے ہم نے تقریباً چھ سار ایک ساتھ کام کیا ہے اور اس دوران بالکل ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کیا ڈرامی کی فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت کام کیا پروڈیوسر ڈائریکٹر اور خود میں نے سب کو ایک جگہ یک جا کرنے اور سب کے ساتھ قریبی مراسم قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی جس میں ہم کامیاب بھی رہے ہیں اور ان خوشگوار تعلقات کے نتیجے میں ڈرامی پر اس کے بڑے مصبت اثرات مرتب ہوئے ہیں ظاہر ہے اتنا عرصہ اکھٹا رہنے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یادگار لمحات موجود ہیں ڈرامی میں لڑائی کے ایک منظر کو فلم آیا جانا تھا اور اسے ایک ہی شوٹ میں مکمل کرنا تھا یہ سین لگ بگ چار سے ساڑھے چار منٹ کا تھا اور ارترول کو زہر دینے کا ایک منظر تھا اس طویل سین میں کیمرہ باہر سے آتے ہوئے خیمے کے اندر تک پہنچ رہا تھا اور ساتھ کی لگی ہوئی آگ کے منظر کو بھی پیش کرنا تھا یہ سب کچھ ایک ہی شوٹ میں ادا کیا جانا تھا خیمے کے اندر پانچھے جنگجو میرے اوپر حمل آور ہوتے ہیں یہ تمام مناظر بڑے خصورت طریقے سے فرمائے جا رہے تھے لیکن آخری سین میں میرے ساتھ لڑائی کرنے والا اداکار اپنے سین ہی کو بھول جاتا ہے ظاہرے پورے سین کو ایک ہی شوٹ میں فرمائے جانے کی وجہ سے دو تین بار اس کو فرمائے کی کوشش کی گئے لیکن ہر بار میرا یہ ساتھی اس آخری سین میں مجھے دیکھ کر حیجان خیز کیفیت میں مبتلا ہو کر بھول جاتا ہے جس پر میں اس کے پاس گیا اور بڑے پیار محبت سے اس کو اس کے سین کے بارے میں سمجھایا بلکہ میں نے اس کی تعریفوں کے پل باندھی ہے تم بہادر ہو تم شیر ہو تم یہ ہو تم وہ تاکہ وہ حیجان خیز کیفیت سے نکل کر پر سکون ہو جائے اور اپنا سین مکمل کروا سکے سین دوبارہ شروع ہوا اور اقدم مجھے اپنے سر پر شدید وار محسوس ہوا میں نے پوچھا کیا کیا تم نے یہ کہنے لگا بھائی مجھ سے غلطی میں جلدی سے وار ہو گیا لیکن تب تک چہرہ لگو لبان ہو گیا تھا شوٹ رک گئی کیونکہ شوٹ کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں زخمی ہو گیا تھا اس ڈرامے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جس میں جوائے بھی کیا اور کئی دکھ بھی درد بھی محسوس ہوا میں پہلے بھی یہ بات کہا چکا ہوں کہ جو پروجیکٹ ہمیں اس وقت پیش کیے گئے ان میں یہ ایک بہترین پروجیکٹ تھا کیونکہ اس ڈرامے میں بہت پاک صاف شفاف اور غیر بناوٹی پیار محبت کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب اور عدل و انصاف کو بڑے خوبصورت انداز سے ہو جا گیا انداز میں پیش کیا گیا تو ہم نے اپنی روح کو اس میں سمو دیا تاکہ اس میں کوئی بناوٹ نہ ہو اور یہ مزید کامیاب ہو دنیا بھر میں اتنی مقبولیت اسے حاصل ہوگی صرف عالم اسلام ہی میں پذیرائی حاصل نہیں ہوئی اسے بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی گہری دلچسپی لی اس ڈرامے میں جنوبی امریکہ کے ممالک نے بھی اور یورپ اور برطانیہ سمیت ہر جگہ اس کے چرچے رہے مجھے یہ یقین تو نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ دنیا بھر میں مقبول ہوگا ہاں لیکن یہ تھا کہ ترکی میں یہ ڈراما بہت زیادہ مقبول ہوگا دنیا بھر میں اس کی مقبولیت یقیناً حیران کھو بہت محبت ملی ہے پاکستان سے اور اتنی محبت اور چاہا جانا یقین بہت اچھا محسوس ہوتا ہے پاکستان ہمارا برادر اور دوست ملک ہے ہم نے اپنا بچپن پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کے جذبات کے اظہار میں گزارا ہے پاکستان کے لوگ میں اس سے پہلے ایک فلم میں حصہ لے چکا ہوں یہ جنگی فلم تھی اس کا نام تھا ندولو کارتال اس فلم میں حصہ لینے کے لیے پاکستان سے پائلٹ آئے تھے ہم نے ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے طریقے سے گھل مل کر کام کیا یہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہم ترکوں کی محبت کی وجہ سے تھا اور ایک برادر ملک ہونے کے ناتے تھا اس طرح اپنے ایک برادر ملک پاکستان سے اس قدر محبت کے اظہار نے مجھے بڑا جذباتی بنا دیا ہے میں ویسے بھی پاکستان کا بڑا مددہ ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیاست سیاست دانوں کا کام ہے اور میں ایک ادھاکار ہوں اور میرا کام ادھاکاری کرنا ہے خصوصی کوشش کرتا ہوں کہ کسی سے ناراض نہ ہوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ڈرامے کے بعد میں نے کوئی نئی زندگی شروع نہیں کی ایسی کوئی بات نہیں ہے حالبتہ یہ بات آیا ہے کہ اس دور کے انسان بڑے پاک صاف معصوم مخلص اور نیک خیالات کے مالک تھے سب کچھ میں نے اس دور کے انسان کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا ہے موجودہ دور کے انسان انتہائی بناوٹی ہیں اس دور کی طرح کے معصوم اور نیک خیالات کے مالک نہیں ہیں بدقسمتی سے موجودہ دور میں انسانوں نے اپنے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے اس میں برائی کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے موجودہ دور کے انسان میں بھی معصومیت شفافیت اخلاص دیکھنا چاہتا ہوں لیکن بدقسمتی سے اب ایسا دکھائی نہیں دیتا اب ہم سادہ پاک صاف اور غیر بناوٹی زندگی گزارنے سے قاسر ہو چکے ہیں اور دوسروں کے دکھ درد کو بھی اب ہم بہت کم محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کا حساس ختم ہو گیا ہے تقریبا مجھ سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ میری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی آئی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے پاکستانیوں کی محبت ایک برادر اور دوست ملک ہونے کی وجہ سے ترکی کے لوگ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی طرح پاکستان کی لوگ بھی ترکی کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں پاکستان اور ترکی دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور دونوں کی ایک جیسی ثقافتی اقدار اور روایات ہیں تو اسی لیے شاید اور ہم اپنی روز مرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان مشترکہ اقدار ہی کی بدولت پاکستان کے عوام نے اس ڈرامے میں گہری دلچسپی لی ہے اور ہم بھی پاکستانیوں کی اس محبت اور چاہت کو اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتے ہیں اور اس محبت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بناتے ہیں لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں اس ڈرامے نے نئے ریکارڈز قائم کی ہیں انشاءاللہ جلد ہی پاکستان پہنچ کر پاکستانی عوام کے رو برو ان سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں اور حالات کے بہتر ہونے پر پاکستان پہنچ کر اس محبت کا اظہار خود کرنا چاہتا ہوں جیہاں بڑی خوشی سے کیوں نہ کام کروں میں ڈرامے کا پہلے سینیریو اور کہانی دیکھوں گا اور اگر ڈرامے کا سینیریو اور کہانی میری خواہشات کے مطابق ہوگی تو ضرور کام کروں گا اور ان کی محبت کا قرض بھی اتارنے کی کوشش کروں جتنی بھی محبت چاہت اور لگاؤ مجھے پاکستان سے ملی ہے میں نے سوچا نہیں تھا اس بارے میں بالکل بھی اور سوشل میڈیا سے جو پیغامات موصول ہو رہے ہیں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے ان سب باتوں سے میں اچھی طرح آگا ہوں اور یہ سب کچھ ہم تک پہنچ جاتا ہے میں سب سے پہلے ان کی اس محبت اور چاہت کا بہت مشکور ہوں اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے کام کی اتنی پذیرائی کی ہے تمام پاکستانیوں کا بہت موسیقی 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 موسیقی